شہر قائد کے علاقے گولیمار میں گرنے والی رہائشی امارت سے لاشیں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے اور ملوے سے مزید تین لاشیں ملنے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد اٹھارہ تک جا پہنچی متعدد مکینوں کے تحال ملوے تلے دوے ہونے کا خدشہ ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے کراچی کے علاقے گولیمار نمبر دو میں واقعہ تھانہ رزویہ کے قریب گزشتہ روز مندہم ہونے والے رہائشی امارت سے متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے اور ریسکیو ادارے کے اہلکاروں کے ساتھ پاک فوج اور رینجرز اہلکار بھی امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے کے لیے ہیوی مرشینری منگوانی گئی ہے تاہم تنگ گلیوں کے باعث امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ادھر ملبے میں ممکنہ طور پر شہریوں کے دبے ہونے کے خدشے کے پیش نظر انتہائی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے جبکہ مزید نقصان کے پیش نظر حفاظت نقطہ نظر سے منہدیم ہونے والی عمارت کے ادگت کے تمام عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے دوسری جانیب رزویہ تھانے میں عمارت کے بلڈر کے خلاف سرکار کی مدیت میں مقدمہ دچ کر لیا گیا اور ایف آئی آر میں لوگوں کی ہلاکت اور غیر قانونی تعمیرات کی دفعات شامل ہیں